پچھلے کچھ عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ ہم اپنا یہ پروگرام اردو زبان میں کریں کچھ ہیزیٹیشن تھی جس کی وجہ سے میں یہ پہلے نہیں کر سکا لیکن تجرباتی طور پر اس ایک پروگرام کو آج ہم اردو میں کرتے ہیں اور اگر یہ تجربہ کامیاب رہا اور آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا تو انشاءاللہ ہم آگے چر کے اردو میں بھی اپنے پروگرام کیا کریں گے ٹاپک ہمارا ہم وہی سیڈیکٹ کرتے ہیں یا اسی پہ فردر بات کرتے ہیں جس پہ پشلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی یعنی کہ پالسی اور کس طریقے سے سٹریٹیجیز پالسیز کو سپورٹ کرتی ہیں ان کی انکلیمنٹیشن میں لیکن آج کے ٹاپک میں جہاں پہ بنیادی ٹاپک وہی رہے گا ہم تھوڑی سی تھیم کو اس کی ایڈجسٹ کرتے ہیں اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ بتایا جا سکے آپ کو کہ کیسے ایک عام شخص کے طور پہ یعنی کہ آپ کو جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کو گورنر سٹیٹ بینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا آپ کو کسی کارپریشن کا سی ایو ہونے کی ضرورت نہیں ہے پالسی بنانے کے لیے یا سٹریٹیجی بنانے کے لیے تو اسی چیز اسی سلسلے کو آج لے کے آگے چلیں گے آپ ایک گھر پہ موجود گھر پہ رہنے والے شخص ہو سکتے ہیں آپ ایک سٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہیں لیکن پالسی میکنگ سٹریٹیجی میکنگ آپ کے کام کا حصہ نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ بھی اتنی ہی قابلیت سے سٹریٹیجی یا پالسی بنا سکتے ہیں جیسے کوئی بھی بنا سکتا ہے تو پالسی کے اوپر آج ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے ایک عام شخص پالسی بنا سکتا ہے ہاں میں یہ ضرور کہتا چلوں گا کہ اگر آپ پالسی بنانے میں کچھ ایکسرسائز آپ نے نہیں کی پیچھے کچھ عصے سے آپ پالسی بنانے کا تجربہ نہیں رکھتے تو کوشش یہ کیجئے کہ پہلے سمپل آسان اور اپنے سے قریب چیزوں کے اوپر پالسیز اور سٹریٹیجیز بنائیں مشکل چیزوں کے اوپر کامپلکیٹر چیزوں کے اوپر آپ پالسی اور سٹریٹیجیز تب بنانا شروع کریں جب آپ کا آسان چیزوں کے اوپر کچھ تجربہ ہو گیا ہو تو بات کرتے ہیں پالسی کے اوپر ہم نے پشتے پرگرام میں یہ بتایا کہ پالسی ایک ہائر لیول پہ جب ہم کسی سمت کا تیعون کرتے ہیں جب ہم کسی ڈریکشن کو اڈنٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم اس سمت میں جانا چاہتے ہیں ہم یہ ڈریکشن لینا چاہتے ہیں تو اس کو پالسی کہتے ہیں اس کی مثال ہم اس طریقے سے دے سکتے ہیں ایک آسان عام زندگی کے اندر کہ ہر سال کے شروع میں ہم میں سے کچھ لوگ ایک ریزولوشن ایک تہہیہ کرتے ہیں وہ تہہیہ کچھ کیسز میں مثلا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس سال اپنا وزن کم کروں گا یا میں اس سال اپنے خاندان کو اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ کلوزلی کنیکٹ کروں گا اور ان کے ساتھ زیادہ ایک کوالیٹی ٹائم سپینڈ کروں گا اگر آپ ایک چھوٹے کاروبار کے مالک ہیں تو وہ تہہیہ یہ ہو سکتا ہے آپ کے کاروبار کے حوالے سے کہ اس سال میں سستی سستی چیزیں اپنے کلائنٹس کو پروائیڈ کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ کلائنٹ اس کو افورڈ کر سکیں یا میں ایک بہت بہترین کالیٹی کی چیز لے کے آنگا اگر کم کلائنٹ بھی اس کو بائے کریں تو وہ اس کی کالیٹی سے امپریس ہوں اس کی کالیٹی سے خوش ہوں اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ رقم ادا کرنے کے لیے بھی پیار ہوں تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک پالیسی ایک سمپل گھرلو لیول پہ پرسنل لیول پہ بنا رہے ہیں یا آپ ایک چھوٹے کاروبار کے لیے بنا رہے ہیں آپ جس طرح ایک نیو یور ریزولوشن سیٹ کرتے ہیں اسی طرح پالیسی بھی اس طریقے سے ہی سیٹ کی جاتی ہے اور آپ اپنے پرسنل لیول پہ بھی اس کو کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ گورنمنٹ میں اور بڑی بڑی کاروباریشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پالیسیز بن جاتی ہیں لیکن وہ امپلیمنٹیشن میں نہیں جاتے تو یہ پرابلم شاید آپ بھی فیس کرتے ہوں گے جب آپ اپنی ایک نیو یور کی ریزولوشن کرتے ہیں کہ مثلا میں اس سال وزن کام کروں گا تو اگلے سال جب آپ اسی ٹائم پہ پہنچتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وزن تو آپ نے کام نہیں کیا ہوتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیسی اپنے آپ میں جو ہے وہ ایکشنیبل تو ہوتی ہے اس کے اوپر ایکشن تو لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے اپنے آپ میں ایکشنز کو دیا نہیں جاتا یہ کام سٹریٹیجیز کا ہے جہاں پہ آپ نے یہ پالیسی بنائی کہ جی میں اس سال وزن کم کروں گا تو آپ کو ساتھ یہ بھی ساتھ کچھ سٹریٹیجیز بھی بنانی پڑیں گی سٹریٹیجیز ذرا زیادہ ایکشنیبل ہوتی ہیں مثلا آپ ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی میں اس پالیسی کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یا اس مشن کو اچیف کرنے کے لیے میں کروں گا یہ کہ میں اپنے گھر میں ایکسرسائز کروں گا میں چھہزار قدم جو ہے وہ گھر کے اندر ہی چہل قدمی کرلوں گا یا میں دو سے تین کلومیٹر واک کرنے کے لیے وزانہ کی بنیاد پر پارک چایا کروں گا میں دن میں ایک روٹی اور دو ٹوست سے زیادہ کے کاربو ہائیڈریٹ نہیں دوں گا تو اس طریقے سے آپ کچھ ایکشنز دیفائن کرتے ہیں یہ ایکشنز کی جو دیفنیشن ہے یہ سٹریٹیجی کے زمرے میں آ جاتی ہے تو جہاں پالیسی ایک اوورال ڈریکشن کا نام ہے جو کہ آپ اپنی ذاتی زندگی کیلئے بھی لے سکتے ہیں آپ اپنے چھوٹے کاروبار کیلئے ایک بڑی کارپویشن کیلئے یا ایک ملک کیلئے بھی لے سکتے ہیں وہاں پہ وہ ایکشنز جو اس پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کیلئے یہ دیفائن کرنے ضروری ہیں وہاں پہ جب آپ اپنی زندگی کیلئے کوئی پالیسی بناتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنی سٹریٹیجی دیفائن کرنی ضروری ہے میں ریکمنٹ یہ کروں گا کہ آپ چھوٹی ایکسسائزز سے اپنے گھریلو لیول پہ اپنے ذاتی لیول پہ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اپنے ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ پالیسی اور سٹریٹیجی کی پیکس کریں اور اگر اور اس کی بیسس پہ جو کچھ آپ سیکھتے ہیں جو کچھ آپ لرن کرتے ہیں جو مشکلات آپ فیز کرتے ہیں ان چیزوں کو سیکھنے کے بعد آپ آہستہ آہستہ مشکل اور زیادہ کامپلیکیٹڈ پالیسی اور سٹریٹیجی میکنگ کی طرف جائیں یہ میرا مشورہ ان تمام پالیسی اور سٹریٹیجی میکرز کے لیے ہوگا جو ابھی نئے ہیں اور اس کام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اور آپ یقین کیجئے کہ دیکھتے ہی دیکھتے شاید ادو زبان میں جیسے کہتے ہیں کہ پلنگ چھفکتے ہی آپ ایک اچھے پروفیشنل پالیسی اور سٹریٹیجی میکر بن جائیں گے آپ مجھے اس ویڈیو کے بارے میں بھی بتائیے یہ بھی بتائیے کہ اردو زبان کا استعمال جو ہے کیا وہ اچھا رہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ آگے ہم انگریزی کے علاوہ اس قسم کے بلوگز اردو میں بھی کریں تو اس فیڈ بیک کی بنیاد پر میرے لیے یہ آسان ہوگا کہ میں آنے والے وقتوں پہ نہ صرف یہ کہ ٹاپکس کی بہتر سیلیکشن کر سکو وہ ٹاپکس آپ کے سامنے لات سکو جس میں آپ کو انٹرس زیادہ ہے بلکہ ہم یہ بھی دیکھ سکیں کہ کیا زبان کے حوالے سے اردو اور انگریزی میں کس زبان کا زیادہ انتخاب کیا جائے تو یہ کمنٹ کر کے آپ مجھ سے شیئر کیجئے اور اس کی بنیاد پر آگے میں کوشش یہ کروں گا کہ بہتر سے بہتر بی لوگز آپ کے سامنے لے کے آئے جا سکیں موسیقی